ہی ایبریوان کیسے ہو آپ سب بات کریں گے یہاں پر کیا واقعیتاً ستارہ جو ہیں وہ بلیک میل ہو رہی ہے یا پھر یہاں پر ستارہ کو لوگ بلیک میل کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں کیا ستارہ کے ویک پوائنٹس ہیں جن سے ستارہ خوفزدہ ہیں اور وہ ویک پوائنٹس کسی کے ہاتھوں میں ہیں اور ستارہ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ویک پوائنٹس اگر پبلک ہو گئے تو ان کی لائف کے لیے ان کی ایک کریڈیبلیٹی کے لیے کوئی مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر ہو جائے گا تو بہت سارے سوالات ہیں جو کہ یہاں دیکھنے والوں کی بھی ذہنوں میں اٹھ رہے ہوں گے اور لوگ پریشان بھی ہوں گے کیونکہ ستارہ کا جو ویڈیو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا جس طرح سے ستارہ نے اپنے ویڈیو کے اندر آ کر ایک سپورٹ اپنی جانب سے جو انہوں نے کی ایک یوٹیوبر کے لیے جو ان کے ساتھ ایک گوڈ کانٹیکٹ میں رہی اور ان کی سپورٹر رہی اچھا تھوڑا سا میں یہاں پر چیزوں کو تھوڑا سا فلیش بیک میں لے جاتی ہوں اور it's a reaction again not a dictation تو please take it like that تو کیا ہے اگر میں بات کروں کہ جو یہ سپورٹر ہیں biggest ان کی entry ستارہ controversy میں یا ستارہ کے reaction videos یا جو بھی support hate کچھ بھی آپ کہلیں اس پر کب ہوئی تو تھوڑا سا آپ کو flash back پر لے جاتے ہیں آپ کو دور کی رشتہ دار جو ہے نا وہ یاد ہوگی جس کا کہ ایک اپنا رول تھا ستارہ کی life میں جو کہ یہاں پر ستارہ کے معاملات تھے جو بھی کچھ تھا تو جب دور کی رشتہ دار کے حوالے سے یہاں پر ایک بات کی گئی ایک صحافی کی جانب سے یا ایک reporter کی جانب سے صحافی تو نہیں ہے basically وہ مطلب ایک وہ anchor کہلیں host کہلیں ان کا اپنا ایک channel ہے تو ان کی جانب سے تو کیا تھا کہ ان کا ویڈیو اس دور کی رشتہ دار نے اپنی community post پر لگایا تھا اچھا ہم لوگ جو ہے نا بہت پہلے سے تھے ستارہ reaction میں جب سے ستارہ کے husband کی second marriage یہاں پر announce کی گئی تھی اور جو بھی معاملات چلے تھے اس سے کچھ time پہلے میرا جو channel ہے وہ میں نے بنایا تھا خیر جی اب پھر کیا تھا کہ جب دور کی رشتہ دار نے ان کا جو channel ہے وہ اپنی community پر لگایا in fact جتنے reaction channel تھے انہوں نے دور کی رشتہ دار کے لیے بات کی تھی کہ بھئی عزت ان کی بھی ہے اور پردہ ان کا بھی رکھنا ہے بہت ساری چیزیں ان کے حوالے سے بھی cover up کر کے رکھنی ہیں کیونکہ ان کی بھی life disturb ہو جائے گی اور وہ بھی اس time بہت ہاپتی کاپتی آئی تھی اور اپنی مجبوریاں انہوں نے اپنے channel پر بیان کی تھی خیر جی پھر کیا تھا کہ یہ جو lady ہے ستارہ کی جو قریبی ہے دوست ہے بہن ہے sister ہے تو اس کا channel وہاں سے میری نظروں کے سامنے آیا اس سے پہلے میں نہیں جانتی تھی کہ اس نام کی بھی کوئی youtuber ہے پھر کیا ہوا جناب کہ اس نے اس کے support میں ویڈیو بنایا تھا ہے نا جو دور کی رشتہ دار ہے کہ اس کو ایسا کیوں کہا اگر ستارہ کے لیے آپ اچھا بول رہی ہیں یعنی وہ جو anchor تھی تو آپ اس کے لیے آپ نے کیوں نہ بولا کیا یہ عورت نہیں ہے اور یہاں سے یہ lady اُبھر کر سامنے آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے جناب کہ ان کا جو ہے جو یہ lady تھی ستارہ کی جو اس time کی hater تھی جو کہ ستارہ کی والدہ کی شادی جو کہ یہاں پر سب سے پہلا انہوں نے لاکر یہاں پر وہ تمام تر چیزیں place کی تھی مطلب ایک ان کے چینل پر یہ تمام تر چیز دیتی کہ ستارہ کی جو والدہ ہیں ان کی کتنی شادیاں ہیں ستارہ کے رشتے اتنے الجھے وے کیوں ہیں کہ جو بھانجا ہے تو وہ کزن بھی ہے اس طرح کی باتیں تو پھر کیا تھا کہ اس ہیٹر کے ساتھ انہوں نے counter کرنا شروع کیا مطلب اس یوٹیوبر نے اور یوں counter کرتے کرتے یہ یوٹیوبر لوگوں کی نظروں میں آئی اور جو ستارہ کی سبسکرائبر تھے اس time وہ اتنے زیادہ چارج تھے مطلب کوئی ایسا issue بھی نہیں تھا اس وقت نا ستارہ کی life میں یہاں پر husband second marriage ہی تھی جسے کوئی support کر رہا ہوتا تھا کوئی اس پر question کر رہا ہوتا تھا کوئی اس کو لے کر بہت ہیٹ میں جا رہا ہوتا تھا اور کوئی اس کو بہت fun بنا رہا ہوتا تھا likewise ایک couple تھا نا جو کہ ابھی separate ہو گیا اس کی ایسی کہانی آ رہی ہے تو وہ بھی بڑے ایک hype پرتے تو کیا ہوا یہ lady جو ہے یہ اس couple اور جو main haters تھے نا ان کے reply میں اس نے اپنا ایک ویڈیو بنانا شروع کیا مطلب ایک ویڈیو اس کا آتا تھا ایک ویڈیو ادھر سے آتا تھا وہ جو بھی reaction میں point رکھتے تھے hate میں رکھتے تھے جو بھی کچھ تھا تو اس کے reply میں support میں اس lady کا point آ جاتا تھا ایک پورا reaction ویڈیو آ جاتا تھا اور اس طرح یہ لوگوں کی نظروں میں آنا شروع ہوئی اور یہ اس time سعودیہ میں ہی تھی پھر کیا تھا کہ جب ستارہ یہاں سے سعودیہ جانے لگی تو یہاں پر اگدم سے شور مچ گیا کہ جو ستارہ کو support کرنے والی lady supporter بن گئی وہ کہ اس time مطلب ستارہ کی supporter بن گئی تو کیا ہوا کہ اس سے جو ہے وہ ستارہ کیا کرے گی meet up کرے گی مطلب شور جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر مچا اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا بھی کہ جو ستارہ کی بہن تھی اس کے گھر میں یہ اپنی family کے ساتھ آئی بچے تھے husband تھا اور یہ تمام تر لوگ آئے ستارہ کی بہن نے روز بخاری یہی پلاو بناتی نا وہ بنایا تھا دسترخوان سجا تھا اور نیچے امی کے portion میں اور husband جو تھے ان کے انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا اور یہ موجود تھی اور میرے خیال میں وہ جو time تھا pandemic کا time تھا کچھ اس طرح کا تھا تو وہاں سے ہم لوگوں نے basically proper اس کی family کو دیکھا جو یہ یوٹیوبر تھی جو ستارہ کی بہن ہے اور آج کل ہو رہا ہے نا تم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا اور احسان احسان کے بدلے میں سب کچھ ہی فراموش ہو گیا ہے کہ تعلقات کس نویت کے تھے لحاظ کس نویت کا تھا مروت کس نویت کی تھی وہ تو پہلے ہی کہیں dead ہو چکی تھی خیر جناب تو یہاں سے پھر یہ lime light میں آئی اور جب ستارہ سے meet up کیا یا ستارہ کی گھر ملنے آئی جدہ سے مدینہ تو اس time جو ستارہ کی audience تھی وہ بڑی تیزی کے ساتھ ستارہ کے ساتھ connect ہو رہی تھی تو ایک فلکس پورا جو تھا audience کا وہ اس کے channel پر بھی گیا اور اس طرح سے کیا ہوا کہ یہ دنوں میں grow کیا ہے نا اور اس طرح سے ستارہ کی دعوت کی return میں اور ستارہ کے ساتھ ستارہ کی بہن بھی گئی even جو وہ ایک عربی تھا وہ بھی گیا تو اس طرح سے ان کا آنا جانا وہاں پر بنا اور پھر ستارہ اپنی بہن کے ساتھ اس کے گھر بھی گئی اور یہ تمام تر چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی اور اس طرح سے ایک نام اُبھر کے سامنے آیا کہ بھئی یہ ستارہ کی بہن بن گئی ہے ستارہ کے لیے آواز اٹھاتی ہے ستارہ کے سیور میں ویڈیوز بناتی ہے تو یہاں سے لوگوں نے جانا تو جو ستارہ کی ذات سے فائدہ ہوا اس time وہ بہت clear اور obvious تھا کیونکہ اس time ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا کوئی picture بھی leaks نہیں تھی کوئی ایسے تمام تر issues بھی نہیں تھے پھر کیا تھا کہ ستارہ کی جو picture leak کا مسئلہ اٹھا اور نہیں اٹھ چکا تھا picture leak کا مسئلہ basicلی اٹھ چکا تھا ٹھیک ہے تو کیا تھا جناب کہ یہاں سے یہ جان پہچان شروع ہوئی اور اس طرح لوگوں نے اسے جاننا شروع کیا اور ستارہ کے جو سبسکرائبر تھے انہوں نے بہت زیادہ پیار دینا شروع کیا تو مجھے لگتا ہے اگر ستارہ کے سبسکرائبر ستارہ کی audience اتنے تعداد میں کسی چینل پر جاتی ہیں اس کو پیار دیتی ہیں اور اس کی family کو بھی پسند کرتی ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے بہت support ہے ایک یوٹیوبر کے لیے یوٹیوبرز کا اور کس طرح کا support ہوتا ہے خیر جناب اس طرح جو ان کی life تھی journey تھی دوستی کہلیں سب کچھ آگے بڑھتی رہی اور پھر ایک نوٹ پر ستارہ کی جو بہنتی وہ بہت بڑا کچرہ لے کر آ گئی اور اس کچرے کے آتے ہی یہاں پر اس کچرے میں ایسی آگ لگی کہ چاروں طرف دعا دعا ہو گیا کون کہا تھا کدھر تھا کسی کو کچھ نہ دکھائی دیا نہ سجھائی دیا اور اس طرح جو معاملات تھے وہ بڑھتے چلے گئے اور پھر اس لیڈی کی live ہوئی سب کو پتا ہے اس live میں ایک جو ہماری صحافی صاحبہ تھی جرنلس صاحبہ وہ آئی ان کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے اور وہ live وجہ تنازہ بن گئی پھر جو ستارہ کا جیٹ تھا وہ آیا اور اس طرح سے بڑے یہاں پر کہتے ہیں نا آن لائن یہاں پر پھڑے فساد ہوئے اور اس کے بعد جناب ایک live تو وہ تھی مطلب ستارہ کے ہی گھر کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ یہاں ان کے platform پر resolve ہونے لگے یا ان کا platform جو ہے وہ choose کیا گیا اور ستارہ اور ظاہر سی بات ہے اس لیڈی کے درمیان کوئی understanding ہوگی نا تو ہی اس level کی جو باتیں تھی وہ جاری رہی ہیں خیر جناب یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس controversy میں entry کہاں سے ہوئی تھی وہ میں نے تھوڑا سا flashback پر آپ کو لے گئی ہے جی تو یہ والی باتیں تھی میں یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی اب کیا ہوا کہ دو لوگ ستارہ اور یہ یوٹیوبر یہ لیڈی ایک اچھے relation اچھے term میں آگئے اعتماد کا رشتہ وحال ہوا ستارہ نے کچھ اس کے لیے کیا اس نے کچھ ستارہ کے لیے کیا اور یوں یہاں پر ایک اچھی بانڈنگ لوگوں کو نظر آنے لگی اور لوگوں نے کہا واہ بھئی یہ تو ایک بہت ستارہ کی اچھا جہانے والی ایک اچھا اس کا سوچنے والی لیڈی ہے اور پھر ستارہ کے جو امی اور چاچو ہیں ان کا پاکستان آنا اور اس پروسس میں جو بھی آگے ڈیوز سے وہ کلیئر کروانا ستارہ کے پیسے جو ہیں وہ سینڈ کرنا یہ تمام تر چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں پھر ستارہ کے امی چاچو آئے تو باغباں پورا مطلب ایک ویڈیو بنا تو یہ تمام تر چیزیں کیا ہے مطلب اس طرح سے کانٹینٹ اگر آپ بنا رہے ہو کسی کا بھی کوئی بھی ہے میں بھی ہوں تو ہم اس کے بدلے اپنے چینل پر اگر مونیٹائز ہے تو کیا وصول کر رہے ہیں فور شیور ہمیں ڈالرز مل رہے ہیں نا تو یہ تھی کچھ تھوڑی بہت جرنی جہاں سے فائدہ نقصان کا آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ ایک ویڈیو آیا مجھے کومنٹ کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں میری لاسٹ ویڈیو پر ہے کہ کچھ حلف وغیرہ لینے کی بات ہو رہی ہے تو میں نے تھوڑا سا ویڈیو کو دیکھا اینڈ پر جا کر کیونکہ اینڈ میں موجود تھا وہ مدہ تو وہاں پر یہی تھا کہ کوئی بھی اگر سنگل فائدہ بھی ہوا ہو تو حلف اٹھانے کو تیار ہوں تو بھئی یہ تو فائدہ ہے اور یہ سپورٹ بھی ہے اور جب پاکستان آنے کے بعد ستارہ جو ہے وہ گھر بھی گئی ویلوگز بھی بنے تمام تر چیزیں ہوئی گوڈ نوٹ پر رہی لوگ خوش بھی ہوئے میں بھی خوش ہوئی کہ چلو اچھا ہے کہ ایک فیملی اگر اس طرح سے آئی ہے اس کا چینل گرو کر رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے لیکن پھر جس طرح سے معاملات ہوتے گئے جس طرح پھر جو لیڈی ہے اس نے کیا کیا کہ جو بڑی ہے نا اس کی جو بہن ہے اس کو ہی کہہ دیا کہ اس کی آہ لگ گئی کہیں اس نے دل سے کچھ اس کے دل سے تو کچھ نہیں نکل گیا یہ تمام تر چیزیں اس لیڈی نے بولی ہے نا اب میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں کیونکہ وہاں سے پھر ستارہ کی ہوئی شدید ٹرولنگ سٹارٹ پوری رات ستارہ ٹرول ہوتی رہی ہیٹرز ٹرول کرتے رہے کہ جو ستارہ کی سب سے قریبی سپورٹر ہے وہ دیکھو بڑی سے معافی مانگ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ بڑی کا دل دکھا تو ہوگا بڑی کو اتنا بولا ہے مطلب یہ تمام تر چیزیں ہوئی اور پھر اگلے دن ان کی ویڈیو آ جاتی ہے کہ بھائی یہ غم میں تھی کیونکہ ان کے جو فادر ان لو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے پروردگار ان کے درجات بلند کرے اب کیا ہے یہ تمام تر چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد میں دیکھتی ہوں ان کی لائف بھی آگئی تھوڑی سے لائف سنی بہت زیادہ میں نے لائف نہیں سنی تو وہاں سے پتہ چلا کہ ستارہ اور اس لیڈی کی تقریباً تین گھنٹہ بات بھی ہوئی تھی کچھ اسی طرح کے معاملات تھے اور اس کے بعد ستارہ نے ویڈیو کیوں بنایا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے لیکن ساتھی ساتھ اس لیڈی نے کہا کہ لوگ آ کر بد دعا دیتے ہیں کہ تم ستارہ کا برا کر رہی ہو اس کا برا چاری ہو اس لیے تمہارے یہ حالات ہیں تو اس لیڈی نے کہا کہ جو ستارہ کی ساتھ بہت برا کیا ہے تو وہ کیوں نہیں برباد ہو رہے وہ کیوں نہیں وہاں سے نکل رہے وہ کیوں نہیں وہاں سے نکل کر آ رہے ان کی کیوں زندگی جو ہے وہ تبہ نہیں ہو رہی ان کو آہ یا ہائی کیوں نہیں لگ رہی تو اگر آہ یا ہائی لگتی تو سب سے پہلے ان کو لگتی کسی کی آہ اور ہائی نہیں لگتی تو بھئی یہاں پر تو ان کے خود کے اسٹیٹمنٹ پر کروس لگ جاتا ہے نا کیونکہ انہوں نے تو رو رو کر کہا تھا کہ ان کو بڑی کی آہ لگ گئی تو بڑا کنفیوزنگ ان کی جو لائف تھی نا وہ تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ پریشان ہو گئی ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ناراض کر دیا ہے کچھ اور چیزیں بھی نکل کے آئیں کہ جیسے ستارہ سے کسی نے کچھ کہا اس کے بارے میں اور ستارہ نے اس کو بتا دیا اور اس نے آگے جا کر یوٹیوب پر اپنی فرینڈز کو بتا دیا اور جو فرینڈز تھی انہوں نے ان چیزوں کو لائف رکھ دیا اور ایک نیا کٹا جو ہے وہ کھل گیا کہ بھائی دیکھو ایک جو ستارہ کی سپورٹر ہے اس نے کیا کیا کہ جو دوسری سپورٹر ہے اور دونوں ہی بڑے ایک ستارہ کے قریبی مانے جاتے ہیں یا مانے جاتے تھے یا ابھی بھی مانے جاتے ہوں گے بھائی سب کی اپنی چوائس ہے ستارہ کی مرضی جس کے ساتھ ان کو جس طرح کے ریلیشن رکھنے totally up to her we are no one to say her کہ آپ اس سے بات کرو آپ اس سے بات نہ کرو یہ تمام تر چیزیں میٹر کرتی ہے آرڈینس کی اپنی رائے ہو سکتی ہے بٹ بیسیکلی اگر میں اپنی رائے بتاؤں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی کسی کے ساتھ بھی رابطے میں رہے ضابطے میں رہے بھائی سب اپنی مرضی میں آزاد ہے نا تو پھر کیا ہے کہ جو ستارہ ہیں وہ میرے خیال میں پریشر میں آگئی ہوگی جب اس نے اس طرح کی statement سنیں کہ ایک اور یوٹیوبر جو ہے اور جو کہ مانتی نہیں ہے کوئی بھی بات کہ اس نے کی ہے کسی سے بھی کی ہے اس نے اتنی بڑی بات اس لیڈی کے حوالے سے کر دی مطلب کونسی لیڈی یہ والی لیڈی جو کہ حلف اٹھانے کے رہی ہے ستارہ کو کہ ستارہ نے اس کے لیے کیا کیا اور اس لیڈی نے جا کر آگے سب کو بتا دیا اور پھر اس جو سیکنڈ نمبر والی بڑی سپورٹر ہے اس پر بہت بڑے بڑے سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ یہ تو سب کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے تو مجھے لگتا ہے یہ تمام تر چیزیں جب نکل کر سامنے آئی تو جو ستارہ ہے جس طرح کہ اس لیڈی سے تین گھنٹے بات ہوئی اس کو کلیئر کر دیا لیکن آگے اس نے باتیں پہنچا دیتی وہ باتیں جو ہیں لائز میں ڈسکس ہونا شروع ہو گئیں تو ستارہ پر ظاہر سی بات ہے جو دوسری لیڈی ہے اس نے بھی ڈالا ہوگا پریشر کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ایک تو اشارے کے نائے میں لوگ اسے ہی غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہی ستارہ کو برا کہا ہے گو کہ وہ مان بھی گئی ہے اب لیکن چھوڑیں ہر انسان ہیں اور ایک لیمٹ تک ہی کسی پر بات کرنی چاہیے میرا مدہ وہ تمام تر چیزیں نہیں ہیں میرا مدہ یہ ہے کہ ستارہ نے آخر ویڈیو کیوں بنایا اور اپنی اس بہن کو کیوں کہا کہ تم پر بھی بہت احسانات ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب دوسری جانب سے اس کو کہا گیا ہوگا کہ اسے بھی کلیئر کیا جائے اسی طرح لائیو میں آ کر پریشر بہت ہے بھئی ستارہ پر ستارہ کی جتنے یہاں پر دوستیاں ہیں جتنے یہاں پر معاملات ہیں جن کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں اور جو یوٹیوبرز بھی ہیں وہ سب کے سب بھئی بہت زیادہ ہولڈ رکھتے ہیں ستارہ پر تو اگر ایک کو کلیئر کر دیا بیک کیمرہ بھی کر دیا لائیو میں بھی چلی گئی اس کو تسلی بھی دے دی جو بھی کچھ تھا پھر وہ لائیو پرائیوٹ بھی ہو گئی پھر وہ دوبارہ سے انہائیڈ ہو گئی تو جو دوسری لیڈی ہے اس نے کہا ہوگا بھئی اب مجھے بھی کلیئر کرو تو ستارہ نے کہا کہ کیسے جان چھڑائی جائے کیسے کھلی ولی کیا جائے کیسے یہ جو روز آنا ایک وضاحت کا سلسلہ ہے اسے سٹاپ کیا جائے تو تنگ آ کر پریشر میں آ کر ستارہ نے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ایک کہتے نا کہ غصہ بہت زیادہ آ گیا اور جو ایک برداشت ہے وہ ختم ہو گئی مجھے ایسا لگتا ہے تو ستارہ نے کہا تم نے یہ بات آگے کیوں کنوے کی کہ اگر تمہارے بارے میں کسی نے کچھ کہا بھی تھا اور میں نے تم سے ہی پوچھ لیا تھا تو تم نے جا کر آگے سب کو بتا دیا اور لوگ اس چیز کو لے کر دوسرے کو ٹرول کر رہے ہیں دوسرا آ کر ستارہ کو پریشان کر رہے تو اس پریشر میں آ کر ستارہ نے ایک کلیریفیکیشن اپنی طرف سے ویڈیو بنا دیا اور سارا قصور کہا کہ ستارہ کا ہے مطلب ایک ایک قصور ستارہ گنواتی گئی اور اس طرح سے جو ستارہ ہے وہ مزید یہاں پر اب بہت سارے مجھے لگتا ہے پنڈورا باکس کھلیں گے کچھ لوگ چپ ہو جائیں گے کچھ لوگ اس چیز کو لے کر مزید دسکشن کریں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھئی ریاکشن چینلز ہیں اور جب آپ کو یہاں پر کانٹینٹ ملے گا تو جس کا جیسے دل چاہے گا اس کو ویسے دسکس کرے گا کچھ لوگ اپنی دوستیاں نبھائیں گے کچھ اچھے وقت کا ہو سکتا ہے بھرم بھی رکھ لیں بہت سارے لوگ دس ہارٹڈ بیتے کہ اگر جو یہ بیگس سپوٹر ہے اس کو اتنا ہی یہاں پر ستارہ کے ساتھ تمام تر چیزوں کو سوٹ آؤٹ کرنا تھا تو آگے جو لوگ تھے ان کو کیوں ستارہ کے خلاف کیا ان کو کیوں کہا کہ دیکھو اب تو ستارہ کے ساتھ نام بھی نہ جوڑنا اور میں اب اگر اس فیملی کے کسی بھی عورت پر کوئی بات ہوتی ہے تو اب میں دستیاب نہیں ہوں گی مطلب یہ والی بات پھر کیوں کی مطلب اتنے لوگوں کو ٹرگر کیوں کیا تو یہ تمام تر چیزیں ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی سپائیڈر ویب بن گیا ہے مکڑی کا جالہ ہے جس میں کہ آپ دلدل ہے کہ جتنے ہاتھ پاؤں مارے باہر نکلنے کے لیے اتنا اندر دھستے چلے جا رہے ہیں اور یہاں پر معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اٹس بیٹر نا کہ اگر ستارہ نے آج ویڈیو بنا دیا تھا اور اپنے بھی احسانات گنوا دیئے تھے اور اگر بیک پر آپ لوگوں کی بات ہوتی ہے دو گھنٹے ہوتی ہے تین گھنٹے ہوتی ہے ایک گھنٹے ہوتی ہے تو ویڈیو نہ بناتی ستارہ سے جا کر کلیئر کر لیتی ستارہ یہ کیا ہے آپ نے تو مجھے کلیئر کر دیا تھا اور ایک ویڈیو بھی بنا دی پھر لائف بھی آگئے اور پھر جو دوست تھے جنہوں نے ساتھ دیا تھا وہ بھی تھوڑے سے خفا ہو گئے تھوڑے سے دل گرفتہ بھی ہو گئے اور کہتے ہیں نا کہ مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کے آسا ہو گئی اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان رونے کے بجائے ہسنے لگتا ہے کہ کیا کروں میں روں یا ہسو کروں میں کیا کروں مطلب یہ والی سیچویشن ہو گئی تو اتنا میسی ہے سب کچھ اتنا میسی ہے ستارہ کہ بس کیا ہی بولیں کچھ بھی کلیئر نہیں ہو رہا کہ کون کہاں پر کس نوٹ پر چل رہا ہے اور کس کی کس سے کس حد تک بات ہو رہی ہے کس نے کس کو کہاں جا کر کلیئر کیا ہے اور جو آڈینس ہے نا وہ اوور آل بہت زیادہ کنفیوجن کا شکار ہے اب لیٹس سی آگے کیا چیزیں مزید کھلتی ہیں کیا چیزیں جو ہے وہ مزید نکل کر آتی ہیں کوئی نیا پنڈورا باکس کھلتا ہے کیونکہ اب جن جن لوگوں نے دو ہزار ریال لے کر ستارہ پر سوالات اٹھائے تھے اور ستارہ کے حوالے سے مزید قصے کہانیاں یہاں پر بننا شروع ہو گئے تھے اب ان سب نے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ دانتوں میں چبالی ہوں گی کہ یہ جو لیڈی ہے جس نے دو ہزار ریال کا سوال اٹھایا تھا یہ تو بیک پر جا کر تین گھنٹہ بات کر کے خود کو کلیئر کر کے آ گئی اور تمام تر چیزیں بیک پر ریزول ہو گئی اور فرنٹ پر جو بیٹھے یہاں پر پلاتون ہے وہ جو ہے گولہ باری کرتی رہی وہ جو ہے اس خاندان کو دھوتی رہی اور خاندان کے اوپر کیسز کرنے تک کی بات کرتی رہی تو بھئی عجب دیس کی گجب کہانی پتہ نہیں اب معاملات جا کر کس نوٹ پر رکھتے ہیں اور مزید یہاں پر کیا چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تھا میرا ایک رییکشن بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے اللہ حافظ